میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ واللہ واللہ والسلام علی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکا یا نور اللہ نویت سنت الائتکاف میٹے میٹے اسلامی بھائیو جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کر اعتقاف کی نیت ضرور کر لیا کی ہے یاد رہے مسجد میں کھانا پینا سونا سہری افطار وغیرہ اس کی اجازت نہیں ہوتی اگر اپنے اعتقاف کی نیت کر لی ہوگی تو یہ امور زمنا جائز ہو جائیں گے تو پھر اعتقاف کر لینے سے بیٹھے بیٹھے مفت کا ثواب ملتا ہے اب جب تک اعتقاف کی نیت سے مسجد میں ہوں گے انشاءاللہ اعتقاف کا ثواب ملتا رہے گا کہیں بھی اپنے علاقے میں بھی مسجد میں جب بھی داخل ہوا کریں اعتقاف کی نیت کر لیا کیجئے ماشاءاللہ اس وقت دور دراز سے سفر کر کے مل سے بھی ہیں اور بیرون مل سے بھی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اور ایک تعداد ہے جو شہدہ کربلا کے عیسال سواب کے لیے یہاں جمع ہوئی ہے جب بھی مسجد میں داخل ہوں پہلے سیدھا پاؤں داخل مسجد کرتے ہیں ہم اللہ کے گھر میں حاضر تو ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً اس کے سنتیں اور آداب ہمارے چونکہ علم میں نہیں ہوتے لہذا ہم عمل نہیں کر پاتے تو یہ کچھ سنتیں اور آداب ارس کر رہا ہوں مسجد میں آنے کے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں یہ بھی سمجھ لیں کہ مسجد میں داخل ہونا یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو سیدھا پاؤں مسجد میں داخل کرنا چاہیے اور جب بھی مسجد سے باہر نکلے الٹا پاؤں مسجد سے باہر نکالنا چاہیے جوتے جب بھی اتاریں جوتے چپل پہلے الٹا پاؤں باہر نکالنا چاہیے مسجد میں آنے کی بھی دعا یاد کر لیجئے مسجد سے نکلنے کی بھی دعا یاد کر لیجئے پھر مسجد کو خشبودار رکھیے مسجد یہ اللہ کا گھر ہے اور نو ڈاؤٹ کہ مسلمان مسجد کی بڑی عزت کرتا ہے مسجد کا احترام کرتا ہے لیکن لاعلمی کی وجہ سے بہت سارے سے کام کر گزرتا ہے جو مسجد میں نہیں ہونے چاہیے لہذا مسجد کو خشبودار رکھنا چاہیے بدبو سے خواہ و مو سے آتی ہو بدن سے آتی ہو کپڑوں سے آتی ہو تو مسجد کو بدبو سے بچا رہا ہے ایسی شے مسجد میں لانے کی منع ہے جو اس میں بدبو ہو تو یہ مساجد کے کچھ آداب ہیں جس سے بجا لانا ہم سب کے لئے ضروری ہے اور کئی صورت ایسی ہیں جن کے جو اگر وہ کر گزریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے اور مسجد میں داخلہ منع ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم مسجد میں جب ہیں اس میں مسواق کا استعمال لازمی لے لیں مسواق یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت مبارکہ ہے اور مستقیل یعنی جو مسواق کا عادی ہوگا جو مسواق کرتا ہوگا مسواق کا عادی ہوگا اس کی برکت ہی ہوگی کہ مرتبت اس سے کلیمہ نصیب ہوگا مسواق یہ مل جاتی ہے باہر بھی ملتی ہے بازار میں بھی ملتی ہے تو برائے کرم مسواق کا استعمال کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کا بڑا قصر سے استعمال فرمایا کرتے تھے اور مسواق جب بھی استعمال کریں مسواق کو رسمے مسواق نہ لیں کہ ریشے موں میں گھمالی ہم سمجھیں مسواق ہوگئی اس کے ریشے تراشتے رہیں اور پھر مسواق کی اپنا ایک ذائقہ سا ہوتا ہے جتنی مسواق تازی ہوتی رہے گی اسی قدر اس کی افادیت آئے گی طبی فوائد اپنی جگہ پر ہیں لیکن موں صاف رکھتی ہے اور سنت پر عمل کرواتی ہے ایک تعداد ہے جو مسواق استعمال نہیں کرتی ایسا نہ کریں مسواق بازار سے لے کر اس کے استعمال کی عادت بنائیں مسجد کے جو آداب ہیں برائے کرم اسے پورے کرنے کیا ہم کوشش کریں اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں اگر مسجد میں سوتے ہیں تو اس کے فرش کا خیال لکھیں مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں تو صفوں کا خیال لکھیں کہ صفے سیدھی ہونی چاہیے درست ہونی چاہیے برابر ہونی چاہیے کندے سے کندہ ملاوہ ہونا چاہیے کونوں تک صفے پوری ہونی چاہیے بعض لوگ پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں کھڑ جاتے ہیں کونوں میں صفے کھالی ہوتی ہیں لیکن صفے پوری کرنے کا ان کو جذبہ نہیں ہوتا حالانکہ جو صفوں کا جو گیپ ہے اس کو پورا کرنے کے لئے جو آگے بڑھتا ہے اس کے لئے تو جنت کی بشارت ہے جو صفے پوری کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے گویا کہ وہ جنت کی طرف چل رہا ہوتا ہے یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ لاعلمی بھی ہے اور غفلت بھی ہے یہ جمعہ میں بھی ہمیں تجربہ ہے ہم جمعہ میں اعلان کرتے رہتے ہیں کہ آگے کی صفے پوری کریں لیکن وہ پیچھے کڑے ہی رہیں گے آگے ہی نہیں پڑیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی جنت آگے جائیں گے وہ صفے پوری کریں گے صفے ہم ہی کو پوری کرنی ہے تو یہ تو ثواب بھی تو زیادہ ہے نا جتنی آگے کہ آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کے عداء بجالانے کی توفیق عطا فرمائے کون کون عمل کرے گا بالکل عمل کریں اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں بدبو سے بچا کر رکھیں ایک مناسب سی اتر کی شیشی اگر میسر ہو تو جیب میں رکھیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے یا ذرا اتر دینا کپڑوں پہ لگانا ہے اتر ویسے اتنا سستا نہیں ہے کہ آدمی باٹتا پھرے تو ایک مناسب سی اتر کی شیشی وہ جیب میں رکھ لیجئے نارمل سے اور وقتاں فوقتاں کپڑوں کو خوشبودار رکھنے کے لیے اس کا استعمال کیجئے بدن سے بدبو آتی ہے تو نانے کا اتمام کیجئے بدن کی بو زائل ہو جائے بعض کے امامے سے جو بدبو کے بھبکے آ رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا وہ امامہ اوپر ہے ناک اس کی نیچے ہے اوپر سے نیچے بدبو بیچارے کو آنی رہی ہوتی ہے ناک اٹیو ہی ہوتی ہے بعض وقت شروع میں بدبو آتی ہے اس کے بعد بدبو بند ہو جاتی ہے ساتھ والا زیت میں ہوتا ہے اس کو نہیں سمجھ پرتی اس کو کرتے سے بدبو آ رہی ہوتی ہے گردن کی کونوں سے اس کے پر ہسینے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے اس کو نہیں اتنی شاہ سمجھ پرتی ہے بعض وقت چادر سے بدبو آ رہی ہوتی ہے بعضوں کے پاس تولیے ہوتے ہیں وہ تولیے جب ایک سے نکالتے ہیں تو تولیے میں بدبو آ رہی ہوتی ہے اور ان کو نہیں سمجھ پرتی کہ ہمارے کپڑوں سے ہمارے امامے سے ہماری ٹوپی سے ہماری چادر سے ہمارے کرتے سے بدبو کے بھبکے آ رہے ہیں ان کو شاید اندازہ نہیں ہوتا لیکن آ رہی ہوتی ہے ٹھیک تھاک آ رہی ہوتی ہے اور بعض اوقات سامنے والے میں ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کو کہہ سکے کہ آپ کے کپڑے سے یا آپ کے امامے سے چاہے گھر کے اندر ہیں، مہلے میں ہیں، مسجد میں ہیں، بازار میں، مسجد میں تو احکام سخت ہو جاتے ہیں۔ ہر جگہ اپنے آپ کو خوشبودہ رکھنے کی کوشش کیجئے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے کہ وہ بدبو سے دور بھاگتا ہے۔ آپ بھی دور بھاگتے ہیں جس کے اندر سے بو آ رہی ہے نا، اس کو بھی بو پسند نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ بدبو سنگتا ہے تو اس کو زندہ رہنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اس کو زندگی کی لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ پتا نہیں ہے کہ بدبو آ رہی ہوتی تو بدبو سے کوئی لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اس بیچارے کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ میرے میرا وجود اس وقت بدبو کے بھبکے چھوڑ رہا ہے۔ نہیں پتا ہوتا ہے۔ مگر آ رہی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے جنٹلمنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جوتے اتارتے تو موزہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ موزہ اتارتے تو پاؤں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں سمجھ پڑتی کہ موزہ کا بدلنے چاہیے۔ اور موزہ والے پاؤں جو یہ جوتے میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے جوتا اتارتے بدبو کے بھبکے نکلتے ہیں۔ موزہ اتارتے تو بدبو کے بھبکے نکلتے ہیں۔ ایون کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو ان کے پاؤں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے موزوں کی۔ میں یہ وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو خود میں نے پریکٹیکل سنگی ہیں۔ لیکن ہمت نہیں ہوتی بعض اوقات سمجھانے کے۔ بعض اوقات سمجھانے کا موقع ملتا ہے تو سمجھا بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو حاضرین ہیں ہزار ہوں ہزاروں اسلام آئیں ہیں مختلف شہروں سے آئیں۔ دیہاتوں سے بھی آئیں انٹیریئر سے بھی آئیں شہروں سے بھی آئیں۔ اس میں تقریباً ایک جیسا معاملہ ہے۔ نہیں اس کو سمجھ پرتی۔ بھلے وہ کوٹ پہنتا ہو یا وہ کوٹی پہنتا ہو یا وہ خالی کرتا ہو۔ نہیں بعضوں کا سمجھ پرتی اور بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو مسجد میں آنے جانے والا رکھے۔ مسجد میں آتے رہے ہیں۔ جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ۔ مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پور قیامت کے دین پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمیں مسجد آباد کرنی ہے۔ مسجدوں میں آکر نمازیں پڑھنی ہے۔ ہمیں مسجد میں آکر قرآن پڑھنا ہے۔ ہمیں مسجد میں آکر عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے گھر کو آباد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ کرتے رہیں گے۔ لیکن اللہ کے گھر کو خوشبودار بھی تو رکھنا ہے نا۔ بدبو والا بھی تو نہیں رکھنا ہے۔ کہ آباد تو کروں لیکن بدبودار رکھوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی اسی طرح اپنے وجود کو بھی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں خود بھی صاف سترا اور خوشبودار رہتا ہوں۔ یعنی عورت کو تو حکم ہے کہ اپنے شوہر کے لئے بناو سنگار کر کے رکھے۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنی آپ کو خوشبودار اور درست رکھتا ہوں۔ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پرتی ہے۔ تو کیا بدبود سے دور رہنا ہے؟ ہم رہیں گے تو ہمارے بچے بھی رہیں گے۔ کپڑے صاف سترے رکھنے، داگ دھبے والے کپڑے نہیں رکھنے۔ تو صاف سترے کپڑے پہنے، اجلے کپڑے پہنے، سنت وبرہ لباس پہنے، سنت وبرہ حلیہ اختیار کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے لوگ آپ کی طرح رغبت کریں۔ اس میں بالخصوص ماشاءاللہ ہمارے مبلگین اور ذمہ داران کی ایک تعداد بھی ہے۔ اور جہاں جہاں آپ دیکھ اور سن رہے ہوں گے، سب کے سب نیت کریں۔ کیونکہ سب سے پہلے انسان دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، پھر سن کر متاثر ہوتا ہے، پھر آپ کے ساتھ رہے کر متاثر ہوتا ہے۔ اگر سامنے والے کے وجود سے ہی کشش نہیں ہوگی تو وہ متاثر کیسے ہوگا؟ تو موچوں کو جس طرح تراشا ہوا ہونا چاہیے، امامہ جس طرح صاف سترہ ہونا چاہیے، سر میں تیل لگا ہوا ہونا چاہیے، تیل بھی بدو والا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض ایسا تیل استعمال کرتے ہیں، ملتا سستا ہے اور تیل استعمال کرتے ہیں۔ مگر وہ تیل بدبو دار ہوتا ہے، ٹھاک بدبو چھوڑتا ہے۔ اور پھر اس پر سات دن تک، آٹھ دن تک، دس دن تک امامہ شریف بندہ ہوا ہے۔ ایسے کہ ایسا ہی ٹوپی بندہ ہوا ہے، سخت ٹوپی پر یوں ہی رکھا ہے، یوں ہی پہن لیا، یوں ہی رکھا ہے، یوں ہی پہن لیا۔ تو اب وہ اندر میں پوری وہ ٹوپی بھی ہوتی ہے، وہ تیل سے تربتر ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ سب کو نواز نہیں ہے تیلوں سے۔ اور سر بند کا وہ مزاج نہیں ہے کہ سر بندی باندے تو نرم ٹوپی پر چپری ٹوپی، نرم چپری ٹوپی پر امامہ باندے ہیں۔ امامہ کھولتے رہے ہیں، پھر باندتے رہے ہیں۔ اچھی چی نیتوں کے ساتھ کھولتے رہیں گے، باندتے رہیں گے، کھولتے رہیں گے تو ہر ہر پیج پر انشاءاللہ گناہ بھی اترتے چلے جائیں گے۔ وہ باندتے رہیں گے، دوہر ہر پیج پر انشاءاللہ نور ملتا چلا جائے گا۔ یہ کچھ آداب بیان کیے ہیں، معاشرتی آداب بھی ہیں، مسجد کے بھی اس میں آداب شامل تھے، گھر کے بھی آداب شامل تھے۔ اب آپ بچے کو لے لے گے، اپنے قریب بلائیں گے بیٹا آؤ تو بیٹا نہیں آتا بیٹے کو، بیٹا کیا بولے گا ابو آپ سے بدبو آتی ہے۔ تو نہیں آتا ہے، آپ کو بیٹے سے بھی بو آئے گی تو آپ بولو گے کہ اس کو بیٹے کو بھی پیار کرنا ہوتا ہے۔ تو بیٹا بھی صاف ستھرا ہو، گھر میں سب صاف ستھرے ہوں، خوشبو جائز اور طیب پاک، طیب خوشبو کا استعمال ہو۔ مسجدیں خوشبودار رہیں، ہمارے بلکل ماحول ہمارا خوشبودار ہونا چاہیے۔ اپنے چپل پر غور کیجئے، چپل ایسے بعض اوقات میلے ہوتے پتہ نہیں اس کو جب سے لیں تب سے دھوئی نہیں ہے چپل، چپل بھی تو دھوئے جاتے ہیں۔ جب آپ پاؤں دھوتے تھے جو شے آپ کے پاؤں کو آلودگی سے بچاتی ہے، جو شے آپ کے پاؤں کو آلودگی سے گندگی سے بچاتی ہے تو گویا کہ وہ باہر کی آلودگی گندگی خود اپنی اوپر لے لیتی ہے نا۔ تو اس کو بھی تو دھونے کی حجات پڑے گی نہیں پڑے گی تو کچھ کبھی چپل وقیرہ بھی دھونے کا مزاج رکھیں کہ چپل گھر میں دھو لیے اس کو سکھا دیے پھر اس کو پہن لیے جو ساف سترے چپل ہوں، ساف سترے کپڑے ہوں، ساف سترہ وجود ہو آپ کو دیکھ کر ہی بولے گا اور اس سے قریب جانے کا جھی چاہتا ہے۔ پھر جب قریب آئے تو پھر اس کو دو مدنی پھول دے دیجئے تو اس پر موسیٰ بدبون یعنی جائیے وانا وہ سنے گا نہیں تو پھر اس کو کچھ نیکی کی دعوت دے دیجئے تو انشاء رات اللہ امید ہے کہ اس سے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچیں گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کھانے پیتے وقت بھی اس طرح کا امیر اللہ سنت نے بھی مدنی پھول عطا فرمائے تھے کھاتے ہوئے بھی یعنی ان چیزوں سے خود کو بچائیے جس سے لوگ کراہیت کریں لوگوں کو نفرت ہو تنفیر ہو جس سے باپا نے بتایا کہ کھاتے پیتے میں بھی ایسا پورا انگلیاں بھرتے ہیں ہاتھ بھرتے ہیں چاول سے سالن سے موج لگی ہوئے یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کیا دیکھ رہا ہے کیا سن رہا ہے بس لگے ہوئے ہیں یہ کھاتے ہوئے بھی اتنا ڈیسینٹ انداز ہونا چاہیے محضب انداز ہونا چاہیے آئے ہیں تو سیکھ کر جائیں گے نا دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے ہیں مدنی مرکز میں آئے ہیں یہ مینرز ہیں اسلامی مینرز ہیں اٹیکیٹس ہیں توڑ طریقے ہیں آدات اور اتوار ہیں جو ہمیں دین ہمارے اسلام ہمیں سکھاتا ہے آپ ایک بار تین انگلیوں سے کھانے کے عادی بن جائیں یقین مانی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تین انگلیوں سے چھوٹے نیوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھانے کے عادی بن جائیے دوسرے آپ کو خود اپنا یاد آئے گا تو آپ کو عجیب لگے گا کہ یار میں ایسے کھاتا تھا جیسے یہ کھا رہا ہے نہیں نہیں یار میں ایسا نہیں تھا اور وہ یہ دانے گر رہے ہوں گے اتنا 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 نیوالہ اٹھائیں گے تھوڑا سا کھائیں گے باقی تھال میں گرا رہے ہوں گے آپ سامنے والے کرایت نہیں ہوگی آپ کے مو سے دانیں گر گر کر تھال میں گر رہے ہیں جتنا آپ کو کھانا ہے اتنا اپنی طرف لے لیجئے اپنی پلیٹ میں نکال لیجئے ساف سترا کر کر ساف ستری ہنگلیاں کر کر آپ جب کھڑے ہوں گے تو کوئی کہے گا کہ یار بڑے تمیز والے آدمی نے کھانا کھایا تمیز تمیز کا ایک لفظ ہے تمیز ایک لفظ ہے اٹیکیٹس ایک لفظ ہے ہر چیز کی ایک تمیز ہوتی ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اگر ہم اس کے مطابق ہیں کپڑے پہنے کا بھی ایک تمیز ہے کپڑے پہنے کا بھی ایک طریقہ ہے کھانے پینے کا بھی یہی انداز ہے یعنی کھاتے ہوئے شخص کو کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ بھوک آدمی بیٹھا ہوا ہے بڑے ضبط اور صبر کے ساتھ بھلے آپ کو بھوک لگیئے اتنی بھوک لگیئے کہ تھال سار آپ کھا جائیں گے مگر شومت ہونے دیجئے کہ میں پورا تھال کھا جاؤں گا نہیں عیسار انسان کے اندر دو صفت پر غور کیجئے ایک حوص ایک عیسار اگر آپ میں اور مجھ میں حوص ہوگی لالچ ہوگی نہ تو یہ درندگی پیدا کرتی ہے بربریت پیدا کرتی ہے جیسے کہ یزیدیوں میں حوص تھی لالچ تھی مال کی اور منصب کی حوص اور لالچ اور دوسری طرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کافلے میں عیسار تھا قربانی تھی ضبط تھا برداشت تھا صبر تھا ہے یا نہیں ہم جہاں بھی رہیں ضبط برداشت اور صبر اس کو تھامے رکھیں حوص سب خود کو بچائیں آپ ہی رہی ہو تو دبائیں لوگ دیکھ رہے ہوتا ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ حوص ہی ہے گوئے لالچی آدمی لگتا ہے اللہ کرے کہ ہم اسلامی طور طریقے اور اسلامی جو معاشرتی نظام ہیں اسلامی سوشل جو مینرز ہیں اس کو اپنانے میں کامیاب ہو جائیں اس پر پڑے لکھے غیر پڑے لکھے جوان بڑے تقریباً ایک جیسے آ جاتے ہیں کیونکہ اس مطالق اتنی ہماری معلومات نہیں ہیں اتنی زیادہ ہماری تربیت نہیں ہیں صرف سننے سے نہیں ہو جائے گا سننے سے نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کی اور میری تربیت نہیں ہوگی اور تربیت ہوگی ماحول کے اندر یہ دیفینیٹی یہ سیدھی سی بات ہے کوئی چیز سکھنے کے لئے انسٹیٹیوٹ جوان کرنا پڑتا ہے اگر آپ واقعی اسلامی مینرز اور اسلامی تربیت اور سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کو جوائن کر لیجئے تو صحیح آ جائیے آنا جانا آنا جانا نہیں آنا ہی آنا آنا ہی آنا آنا ہی آنا لگا رہے ہیں اور آ جائیے کافلوں میں سفر کیجئے مدنی مذاکروں میں شرکت کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے طور طریقے درست ہو جائیں گے بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہوئی بھی آواز آتی یہ ان کی آواز آتی رہیں گی ارے بھائی یار آوازیں کیوں نکال لے چپ چپ کھالو نا یار چوستے رہیں گے پتہ نہیں دانتوں میں کچھ چیز فز جائے گی تو وہ نکالتے ہی رہیں گے چوستے ہی رہیں گے بغیر آواز کے بھی کھایا جا سکتا ہے چائے پیہیں گے تو سارے جیسے کہ چار آدمی ادھر کے چار آدمی ادھر کے پتہ چلے گا کہ صاحب چوستے ہی رہے کر کے ایسا زوردار تارہ کا چوستے ہی رہیں گے بس آدمی سنتا رہ جائے بغیر آواز کے بھی تو چائے پی جا سکتی ہے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اٹھنے کا انداز بعض وقت اتنا عجیب ہوتا ہے کہ شرمین دیگی سے انسان کی آنکھیں جھک جائیں بیٹھنے کا انداز ایسا عجیب ہوتا ہے پینڈ پینی ہوئی ہوگی اور بس بیٹھنے کا بھی انداز نہیں آتا ہوگا کرتہ پینے ہوگا گھٹنے سے اوپر کا تو کرتہ ہے یہ کیا پردے میں پردہ کر آئے گا آپ کے سوچئے جرہا گھر میں آپ گھومتے پیرتے ہیں ماں بہنے گھر میں ہوتی ہیں اتنا چھوٹا سا بنیان ہوتا ہے بعض وقت پیٹ بھی نظار آ رہا ہوتا پتہ نہیں کیا نظار آ رہا کرتے اتنا چھوٹا سا بنیان ہوتا ہے گھر میں ماں بہنے ہو رہی ہوتی ہیں اور موسو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہے آپ تصور کیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں یا پھر بنیان پہ نہیں ہے تو بنیان اتنا بڑا پہ نہیں ہے کہ جو کم از کم گھٹنوں تک تو آ جائے آپ کے حیاء حیاء ایسی شہ ہے کہ حیاء جتنی ہونا اچھی ہے حیاء جتنی ہو اچھی ہے یہ گھر کے مینرز ہیں گھر پہ دسترخان پہ بیٹھے ہوئے ہیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں جو اچھی چیزیں پہلے اپنی پلیڈ میں ہیں نلی نظر آئی اپنی پلیڈ میں بوٹی نظر آئی اپنی پلیڈ میں یہ نظر آئے اپنی پلیڈ ہے بھائی بچے بیٹھے ہوئے ہیں گھر کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں کوئی دو چیز ادھر دے دو آپ ہی سارا کھا جاؤ گے گھر کے دسترخان پر بھی حسار نہیں ہے دفتر میں جاؤ تو حسار نہیں ہے روڈ میں ٹریفک میں آؤ تو حسار نہیں ہے بس میں جاؤ تو حسار نہیں ہے ویکن میں جاؤ تو حسار نہیں ہے دھکم تا مار پیٹ اے طلبہ ادھر آجا اے اندھا ہے بیرہ ہے اے تو وہ یہ ہمارا انداز ہے یا درس حسینیت یہ ہے یا درس کربلا یہ ہے یا ہمارے دین کا ہمارے اسلام کا درس یہ ہے جو ہمارے ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور ہمارے بروک کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے روڈ پہ جائیں گے تو مارا ماری ہوگی مارکٹ میں جائیں گے تو مارا ماری ہوگی لڑتے جھگرتے یا جو کچھ میں کہتا ہم تصور باندھی ہے لڑنا جھگرنا لڑنا جھگرنا جیسے کہ آج نیت کر کے نکلاؤں گے جب تک چار سے لڑوں گا نہیں گھر آوں گا نہیں بلکل وہ بہانہ نکالنا ہے کہ تُو بس خالی میرے سے ٹکرا جا میں آج موڑ میں آیا ہوں کہ میں نے اب آج کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور پھر نو دس کا اگر روزہ ہوگا تو بولے گا دیکھ میرا روزہ دیکھ میں روزے سے ہوں دماغ نہیں خراب کر ارے روزہ تو سبر لاتا ہے تیرا دماغ کسے خراب ہو رہا ہے امام حسین تین دن کی بھوک اور پیاس میں کربلا میں سبر کرتے رہے تم سے پنکھوں میں سبر نہیں ہوتا وہ سبر کے ساتھ جان قربان کر کے آپ سبر کے ساتھ وقت تک قربان نہیں کر سکتے یہ آئیں جب آئے ہیں مدنی چینل پر رہیں تو نیت کر لیجئے مٹھے اسلام بھائیو برداشت پیدا کریں گے برداشت کریں آپ کو لگا زور سے کسی کا دھکا کیا کریں گے کیا کریں گے کیسے برداشت کریں گے اے دیکھ برداشت کر رہا ہوں کیسے برداشت کریں گے جب کوئی دھکا مارے نہ ہو سکے تو اس کو دے کے مسکرہ دیجئے دیکھیں کوئی آکا دھکا مارتا نہیں ہے یارے چچا اچھا لگ رہا جا کر اس کو درہ میں دھکا مارو ایسا کوئی آکا دھکا نہیں مرتا لگ جاتا ہے دھکا لگ جاتا ہے بے ایتیاتی ہوتی ہے گفلت ہوتی ہے کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے دھکا لگ گئے اب لگ گئے اب آپ کو دھکا لگا آپ فوراں بولے گا وہ اندھا ہے یہی بولو گے آپ اندھا ہے نظر نہیں آتا وہ دوسرا دھکا مارے گا بولے گا نظر آتا ہے تو ایسا نہیں دھکا لگا یا کوئی ایسی آپ کو ہوا کوئی سیکل والے نے مار دیا موٹر سیکل والے نے مار دیا اب چچا کو موٹر سیکل والا مارے گا موٹر سیکل والے کی بھی خیر نہیں ہے موٹر سیکل کی بھی خیر نہیں ہے چچا اپنا سارا غصہ اس پر اتارے گا تو چچا ہو یا بھتی جاؤ جو بھی ہیں آپ بس یہ کربلا والوں کا صدقہ کاش تصیب ہو جائے برداشت کرنا سیکھئے برداشت کریں سبر کریں کوئی تکلیف دے گا سبر کریں اور مسکرانہ اختیار کیجئے مسکرانہ آتا ہے آپ کو مسکرائیے کوئی اس طرح کے واقعے میں اگر آپ مسکرائیں گے نا جیسے کہ عموماً آپ موٹر سیکل پر جا رہے ہوتے ہیں ٹریفک جام ہوتا ہے تو آپ سے موٹر سیکل والے بھی ٹکر آ جاتے ہیں تو ٹکر آتے ہیں نا تو یہ ایک دستے کو گھوڑ کر دیکھتے ہیں گھوڑ کر دیکھتے ہیں جیسے کھا جائیں گے اس کو آنکھوں سے مو سے نہیں کھائیں گے آنکھوں سے کھا جائیں گے اس کو گھوڑ کر دیکھیں گے دوسرا بھی گھوڑ کر دیکھتا ہے پھر چشمہ اتار ہے چشمہ پہنے کالا تو چشمہ کالا اتار کے دیکھے گا کہا میں دیکھتا ہوں تیرے کو تو اتنا مطلب کہ گھوڑنا کیوں آپ کو لگا جیسے لگا یا لگ گیا معذرت مسکرہ دیجئے معذرت کہہ کر مسکرہ دیجئے وہ چلا جائے گا انشاءاللہ اس کو گصہ آبی رہا ہو گا تو وہ تھنڈا ہو جائے گا جب آپ فیدان مدینہ سے جائیں تو آپ کی اور ہمارے انداز میں تبدیلی آنی چاہیے آپ جب اپنے محلے میں اپنے گھر میں جائیں گے تو تبدیلی آنی چاہیے حتیٰ کہ آپ جب گھر کا دروازہ بجائیں گھر وعدہ کھلے دروازہ کھلتے کر والوں کو لگے کہ ہاں یار یہ فیدان مدینہ سے مدینہ کا فیضان لے کر آیا ہے کوئی ایسا کریں گھر کی گھنٹی بجائیں دروازہ بجائیں دونی دیر کھلنے میں لگ جائے فوراں کھولو نہ تھکا آیا ہوں وہ لے پھر کیا لے کر آیا ہو فیدان مدینہ سے کافلے سے کیا لے کر آیا ہو کربرا والوں کا حصہ لے سواب کے لئے گئے تھے تو ان کا کوئی صبر کا فیضان نہیں لیا تھے ان کے برداشت کا فیضان نہیں لیا تھے ان کے عیسار کا فیضان نہیں لیا تھے سنت اور آداب کا فیضان نہیں لیا تھے تو انشاءاللہ جب ہم گھر پہنچیں گے تو گھر والوں کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ واقعی فیدان مدینہ سے فیضان مدینہ لے آیا ہے آپ جب محلے میں آئیں گے جب کاروبار پہ جائیں گے تو لوگ دیکھتے رہے جائیں آپ کو اور کہیں کہ کہاں گئے تھے یار آپ پچھلے دنوں تو آپ کہنا میں فیدان مدینہ گیا تھا تو بولے گا یار واقعی فیدان مدینہ میں مدینہ کا فیضان ملتا ہے اپنے اندر کردار میں تبدیل الہی ہے غصے کی عادت آپ اتماع میں حجت پڑھیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کربلا کے میدان میں اتماع میں حجت کی کئی مرتبہ جا جا کر یزیدیوں کو سمجھایا کہ تم مجھے جانتے ہو تم مجھے پہچانتے ہو میرے فضائل تم نے سنے میں تمہارے نانا کا نواسہ ہوں میں نے تمہارے کسی کو قتل نہیں کیا کسی کو نہیں مارا مجھے تو خود مقتوب دے کر بلایا گیا ہے مجھے تو دعوت دے کر بلایا گیا ہے اب بھی اگر وہ لوگ بے وفا ہو گئے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں مجھے واپس چلے جانے دو اتماع میں حجت کرتے رہے بیان کرتے رہے سامنے والے بتمیزیاں کرتے رہے آپ بتمیزی کا جواب ماذا اللہ کسی اور انداز سے نہیں دیتے تھے ہاں بتمیزی کے جواب دیئے میرے آقا امام حسین نے وہ ایسے دیئے کہ آپ کی کرامتیں ظاہر ہوتی تھی اور بتمیزی کرنے والا گستا کی کرنے والا وہیں پر ذلل اور اسوہ ہو کر مر جایا کرتا تھا یہ آپ کی کرامت تھی آپ کی برکتیں تھیں آپ کا ضبط تھا آپ کا صبر تھا اور ایسے موقع پر بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیہ عنہ نے تو اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھ گیا یہی دعا کی یا اللہ میرے حسین کو صبر اور صبر پر عجر عطا فرما رضی اللہ تعالیین صبر ہمیں صبر نہیں ہے ہم فوراں بوئل ہو جاتے ہیں فوراں جیسے بلاسٹ ہو جاتے ہیں پھٹتے ہیں اپنے گھر والوں پر پھٹتے ہیں ایک تو دوسرے پھٹتے ہیں یا ہم اپنے مزاج کو پھارتے ہیں کبھی گھر میں پھارتے ہیں کبھی محلے میں پھارتے ہیں کبھی بازار میں پھارتے ہیں کبھی دکان پر پھارتے ہیں کبھی سامان لینے جاؤ فروٹ لینے جاؤ تو فروٹ والے سے بھی لوگ نڑتے ہیں دودھ لینے جاؤ دودھ والے سے لڑ پڑیں گے کپڑا لینے جاؤ تو کپڑے والے سے لڑ پڑیں گے بس میں بیٹھو تو کنڈیکٹر سے لڑ پڑیں گے درائیور سے بات کرو تو درائیور سے لڑ پڑیں گے گھن میں جاؤ تو بیوی سے لڑ پڑیں گے بیوی کو دیکھو تو وہ بچوں سے بھی لڑتی ہے تو آنے والے شور سے بھی لڑتی ہے سب سے ایک طرح سے لڑا ہی لگی ہوئی ہے جنگ لگی ہوئی ہے بات کرتے ہیں کہ جناب ملک میں امن ہو جائے ارے خدا کے بندے اپنی ذات میں تو امن لا آپ اپنی ذات میں امن نہیں لا سکے آپ اپنی ذات کو پورا امن نہیں بنا سکے آپ کے گھر میں بچے آپ سے امان میں نہیں ہیں آپ کے بچوں کی امی امان میں نہیں ہیں آپ کے ماں باپ امان میں نہیں ہیں آپ کے مہلے والے آپ سے امان میں نہیں ہیں کبھی مہلے میں لڑتے ہیں کبھی وہاں لڑتے ہیں کبھی ادھر لڑتے ہیں کبھی ادھر لڑتے ہیں تو مسجد میں آجاتے ہیں سب پر لڑتے ہیں امام صاحب دو میٹ لیٹ جاؤ تو امام صاحب سے لڑتے ہیں نماز نم بھی ہو جاؤ تو فنان سے لڑتے ہیں موزن نے ازان تینے میں تھوڑی اونچی نیچی کر دی تو اس سے لڑیں گے تھوڑی صفائی صحیح نہیں ہوئی تو اس سے لڑیں گے سب اسے ہی لڑتے رہتے ہیں اور جب بات کرنے کے لئے بیٹھیں گے یار ہمارے ملک میں لڑائب ہوتے ہیں ارے بھائی تیرے اپنے وجود میں جو اتنی لڑائی ہے تو خود ایک اپنے وجود میں جنگ عظیم بنا ہوا ہے جب دیکھو میزائل لادے میں جا رہا ہوتا ہے کبھی کس پر میزائل مار رہا ہے کبھی کس پر میزائل مار رہا ہے پہلے تو اپنا تیارہ تو صاف کر پھر دنیا بھی صاف ہو جائے گی ہم خود لڑا کا تیارہ بنے ہوئے جب دیکھو فائر جب دیکھو فائر زبان میں جیسے گھن لگائی ہوئی ہے وہ بھی لوڈڈ کسی نے کچھ کہا ڈاب فائر کر دیا کسی نے کچھ کہا ڈیریک فائر کر دیا ہمارے وجود میں من کہا ہے ہمارے وجود میں پیار کہا ہے ہمارے وجود میں سبر کہا ہے ہمارے وجود میں برداشت کہا ہے آپ بتائیے سورہ تھا کھانا انیس بھی سو جائے تو گھر میں آپ نہیں لڑتے جو لڑتے ہیں وہ گوھر کریں مدنی چینل پر بھی تو امیدے کے ایک تعداد بیٹھی ہوئی ہوگی تو کربلا والوں کی یاد منا رہے کربلا میں سبر تھا کربلا میں سبر تھا کربلا میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا درست تھا کربلا میں امتحان پر پورا ہونے کا درست تھا کربلا میں ہمت تھی کربلا میں طاقت تھی کربلا میں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مٹ جانے کا جذبہ تھا اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا درس دیکھئے کربلا کے واقعے میں کہ اس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوتی ہے ولادت کے بعد ہی مشہور ہو گیا کہ آپ کی شہادت ہوگی یہ آپ کی ولادت سے مشہور تھا کہ آپ کی شہادت ہوگی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ میرا حسین شہید کیا جائے گا آپ کو تو وہاں کی کربلا کے مٹی علاقہ دکھائے گئی تھی سرکھ مٹی اور آپ عشق بہاتے تھے علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی و جل کریم جانتے تھے کہ میرا نور نظر کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا خاتون جنت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جانتی تھی کہ میرا جگر کا ٹکڑا حسین کربلا کے میدان میں خاک و خون میں ترپایا جائے گا اہلِ بیعت کے گھرانے والے جانتے تھے امامِ حسن جانتے تھے میرا حسین کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا یعنی قتل کیا جائے گا صحابہ اکرام جانتے تھے جیس صحابہ جانتے تھے یعنی آپ کی ولادت صحیح مشہور تھا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے لیکن ہم نے کتابوں میں نہیں پڑا بلکہ یہ تو سرات ہے کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی مولا میرے حسین کو اس آزمائش سے بچا لے علاقہ میرے آقا کی تو دعا قبول ہی قبول ہے نہیں کیا علی المرتضی شہر خدا کر رہا محلو تعالی وجہ القریم نے آقا کی بارکہ محرس کی آقا یہ میرا لخت جگر میرا نور نظر آپ بھی اس سے بہت پیار کرتے ہیں اسے سنگتے ہیں یہ آپ کے پھول ہیں آقا دعا کر دیئے کہ میرا یہ جگر کا ٹکرا کربلا کے میدان میں خاک و کن میں نہ تر پایا جائے دعا کر دیجئے نہیں اسی بھی کوئی روایت نہیں ملتی ہاتھوں نے جنت میرے آقا کتنی محبت کرتے تھے ان سے کیا انہوں نے آکر عرص کی آقا میری آنکھوں کا تارہ میرا حسین یہ کربلا کے میدان میں شہید نہ کیا جائے دعا کر دیجئے کسی صحابی نے دعا کروائی نہیں کسی اہلِ بیت کے گھرانے نے دعا کرائے فرد نے دعا کرائے نہیں کسی نے دعا نہیں کرائی دعا ہوئی تو یہی ہوئی کہ یا اللہ حسین کو اس امتیحان میں ثابت قدم رکھنا کیونکہ امتیحان سے بھاگنا یہ جواں مردی نہیں ہے جواں مردی یہ ہے کہ امتیحان میں ڈٹکے رہے ہمت کے ساتھ رہے حوصلے کے ساتھ رہے ضبط و صبر کے ساتھ رہے آزمائشوں سے بھاگنا یہ مردان کی نہیں ہے تو یہ درس ہے کربلا کا اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے علی اکبر شہید ہو رہے اللہ کی رضا پر راضی رہ رہے قاسم شہید ہو رہے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی رضا پر راضی رہے اباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو رہے اللہ کی رضا پر راضی رہے چھے ماہ کا علی ازگر آپ کی گود میں شہید ہو گیا اللہ کی رضا پر راضی رہے خیموں میں خواتین پردہ رشی خواتین اہلِ بیتی خواتین اللہ کی رضا پر راضی رہ رہی ہیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ سبق ہے کربرا کا یہاں تو تھوڑی سی کچھ پریشانی آ جائے شریعت کا دامن چھوڑ کر حرام و حلال کی تمیز چھوڑ کر اللہ کی نافرمانیوں پر اتر آتے ہیں ہم لوگ تو الغرض نہیں چوڑ یہ میرے میٹے اسلامی بھائیو یہ اتفاق ہے کہ یہ میرا موضوع نہیں تھا مگر موضوع بن گیا موضوع تو میرے کچھ واقعات ہیں لیکن یہ بن گیا ایک موضوع اللہ ہمیں عمل کا جذبہ دے یہ واقعہ کربلا کے جو اسباق ہیں جو درس ہیں دروس ہیں بلکہ یہ اس پر عمل کریں یقین مانی اگر اس پر عمل آ جائیں صرف بیان رونا بھی آتا ہے ان پر جو پریشانی آئیں ان پر جو مصیبت ہی آئیں اس پر رونا بھی آتا ہے دل بھر جاتا ہے لیکن کردار میں تبدیلی کب آئے گی ہمیں دیکھ کر کب کوئی کہے گا کہ اس کے کردار سے فیضان امام حسین چل کر رہا ہے ہمیں کیسے دیکھ کر کوئی کہے گا تو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا اپنا مال قربان کرنا اپنا سب کچھ قربان کر دینا یہ ہے اسباق کربلا درس کربلا اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کل بھی میں نے اسی پر ارز کی تھی کہ کچھ ایسا کریں کہ یہ ایام ہماری کردار کی تبدیلی کا سبب بنے جیسے کل کچھ ظاہری کردار بدلنے پر ارز کیا تھا لیکن ہمارے باطین کے اندر ہمارے وجود کے اندر یہ برداشت نہیں ہے ضبط نہیں ہے ہم لڑ پڑتے ہیں فور رن بلاسٹ ہو جاتے ہیں یوں سمجھے کہ ہمارا جو مزاج ہے نا یہ پہلے سے ہی ہاف بوائل ہے نیم گرم پانی والا ہمارا مزاج ہے تھوڑی سی خلاف مزاج کی آگ جلتی ہے ہم فوراں اُبل پڑتے ہیں گھر میں لڑ پڑتے ہیں گصے میں لوگ طلاقیں دیتے ہیں پھر طلاق کن محبت میں دے گا گصے میں ہی دے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق برداشت و صبر نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اٹھا کر تیزاب اپنی گھر کی عورت کے موپر ڈال دیتے ہیں برداشت نہیں ہے غیرت کے نام پر اب خود کو تو خودکشی کرتے ہی ہیں بیوی بچوں اور گھر والوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں خنجر سے مار کر آپ کو نہیں پتا جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو رہا غیرت کے نام پر کر رہے ہیں کیا قوت برداشت نہیں ہے دیکھتے ہیں فوراں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے جاتے ہیں خنجر اٹھاتے ہیں پہلے بچے کی ماں کو ماریں گے پھر بچے لپٹے گئے ہیں تو ان کو قتل کریں گے خون خون کر دیں گے پھر خود کو بھی مار دیں گے گولیاں کھا لیں گے ماں میں برداشت نہیں ہے بچے اٹھاتی ہے دریا میں کود جاتی ہے مر جاتی ہے خودکشی کر لیتی ہے بچوں کا قتل بھی کر دیتی ہے قوت برداشت نہیں ہے اگر قوت برداشت ہو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا جذبہ ہو تو کیا کوئی بھوک کی وجہ سے غربت کی وجہ سے خودکشیاں کرے گا کبھی بھی نہیں خودکشی کیوں کر رہے ہیں لوگ ایک تو جہالت علم کی کمی پھر کربلا والوں کا یہ درس اتنی پریشانی ہے اتنی پریشانی آئیں لیکن پریشانیوں کا سامنا کریں یہ عام کریں لوگوں میں برداشت کی قوت پیدا کروائیں میٹھے اسلامی بھائیو یہ ہوگا مدنی کافلوں میں سفر کرنے سے میں اسے ہی نہیں کہہ رہا آپ بس میں جائیں گے مسجد میں جائیں گے محلوں میں جائیں گے لوگوں کو نماز کی دعوت دیں گے کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا یہ سب آپ کے ہمارے اندر قوت برداشت پیدا کریں گی چیزیں سبر پیدا کریں گی چیزیں اب جیسے آپ یہاں ہیں ہزاروں اسلامی بھائی یہاں ہیں کبھی استنجا کھانے پر رش ہوتا ہوگا کبھی بوضو خانے پر رش ہوتا ہوگا ہے یا نہیں ہے اب آپ لڑیں گے تو لڑیں گے تو پھر اپنے عجر ضائع کریں گے یہ ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں گناہ گار ہو جائیں لیکن آپ کو یہاں بھی ضبط اور صبر کرنے کا موقع مل رہا ہوگا ہمارا یہ ضبط اور صبر نہیں ہوتا مکہ میں بھی جا کر لڑتے ہیں تواف کعبہ میں بھی لڑتے ہیں تکہ لگ گئے آپ فوراں لڑنا شروع کریں گے خدا کے بندے کعبے کا تواف کر رہا ہے یہاں تو صبر کر لے اب کیا کعبے کا تواف کرتے ہوئے بھی حضرت کو کیا لوگ دیکھ کر چلیں گے کہ حضرت چل رہے ہیں ان کو گصہ آ جاتا ہے ان کو دھکا نہ لگے تواف ہے کعبہ ہے لوگ گومی رہے ہوتے ہیں گومی رہے ہوتے ہیں کبھی کہیں دھکا لگ جاتا ہے کسی کا پاؤں چڑھ جاتا ہے تو کیا وہاں بھی لڑو گے کیا عرفات کے میدان میں بھی لڑیں گے کیا مینا کے میدان میں بھی لڑو گے کیا شیطان کو کنکڑیاں مارتے ہوئے بھی شیطان والا کام کرو گے وہاں بھی لڑو گے وہاں بھی ستاؤ گے لوگوں کو یہ بار بار میں قوت برداشت پر آپ کو بیان کر رہا ہوں بار بار قوت برداشت پر بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو برداشت کرنا ہی کب ہے جب آپ کے خلاف خلاف مزاج کام ہوگا تب ہی برداشت کرو گے نا آپ آپ کو کتنا برداشت کرے گا بس کرے برداشت سبر کرے برداشت کرنا ہی تب ہے جب آپ کے ساتھ کوئی زیادت نہیں کرے کوئی ظلم کرے کوئی ناانصافی کرے گا تب ہی تو برداشت کریں گے اب آپ مجھ سے ملو گے اور میں بلے جی جناب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں طبیعت کسی آپ کی ما شاء اللہ بڑی دور سے آئیں ارے واہ 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 اب آپ کیا میری اس باتوں سے برداشت کرو گے آپ برداشت کر رہے ہو میری ان باتوں کو نہیں آپ کو مدہ آ رہا ہوگا برداشت کب کریں گے جب میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کروں گا بدسلوکی کروں گا ناانصافی کروں گا تب آپ کو برداشت کرنا ہے نا تب تو آپ کو سبر کرنا ہے یہ چیزیں اپنے نوٹس میں لانے کی کوشش کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے سے درگزر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد سرکار مدینہ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لئے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے اور جو اسے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے میں کیوں بات کروں اس سے میں کیوں بات کروں اس سے اس نے میرے سے تعلق بات تو اس نے بند کی ہے آپ جا کر بات کر لیجئے آپ بات کر لیجئے میں کیوں بات کروں اس سے تعلق تو اس نے توڑا ہے آپ جا کر جوڑ لیجئے میں کیوں معاف کروں ظلم تو اس نے کیا ہے آپ معاف کر دیجئے میں اسے دعوت کیوں دوں اس سے تو مجھے محروم کیا تھا آپ دعوت دے دیئے جو تجھے ظلم کرے اسے معاف کر جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر جو تجھے توڑے تو اسے جوڑ اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے کہ تمہیں جنت میں محل عطا کیا جائے گا یا یہ برداشت کرنا سبر کرنا معاف کرنا اگر جنت میں محل دلا دے تو یہ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلیس کیا مول چکایں اپنا ہاتھ ہی کھالی ہے ایک کاش کے ہمارے اندر قوت برداشت آ جائے اب کون کون برداشت کرے گا ہاں بلکل پکی نیت کریں دیکھا ہم آئے ہیں تو ہمیں اس معاشرے کو سموار نہ آئے آپ کئی محلوں کے لوگ ہیں کئی علاقوں کے لوگ ہیں آپ کوئی ایک محلے کے نہیں ہے پنجاب کے بھی آئیں خیبر پختنخواہ کے بھی آئیں اور ہمارے یہ یوکے سے بھی اسلام بھی آئے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں باب الاسلام کے ہیں باب المدینہ کے ہیں جو یہاں آئے ہیں آپ پنجاب کے ہیں شاید کشیدی